اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی کہ یہ اینڈنگ سٹوک کہتا ہمیں پتا ہی نہیں ہے کتنا ہے بغیر جو ہمارا پروفٹ ہے اون سیل پر یعنی کہ جی پی اون سیل پہلے دپارٹمنٹ کا یعنی کہ ایکس کا 40% ہے اور وائے کا 30% اور پھر اس نے یہ کچھ ہمیں دپارٹمنٹ ایکس اور وائے کی ڈیٹیلز دیئی ہیں اس کو دیکھیں گے جن میں یہ اینڈریکٹ ایکسپینسیز ہیں پرچیزیز ہیں سیلز ہیں اور اس نے یہ سٹوک دیا اوپننگ سٹوک ہے یہ اینڈریکٹ ایکسپینسیز فور دہ ہول بزنس سارے بزنس کے اینڈریکٹ ایکسپینسیز کمبائن اس نے بتا دیا ہے کنٹیننگ فائیڈ ڈیپارٹمنٹ اصل میں اس دپارٹمنٹ ایکسٹوڑ کے ٹوٹل فائیڈ ڈیپارٹمنٹس ہیں جن میں سے صرف دو کا اس نے ڈیٹا دیا ہے ہم دو کا پروفیٹ نکال لیں گے بس آرس ٹوئنٹی وان تھاؤزن سکس انڈر یہ انڈریکٹ ایکسپینسیز ہیں جو کہ پانچ دپارٹمنٹ کے ہیں ویچ آر ٹو بی چاریزیز دہ پرپورشن آف ڈیپارٹمنٹس سیل جو کہ یہ اکیس آر چیزو کو سیل کے لحاظ سے یعنی کہ ریشو آف سیل کے مطابق ڈیوائیڈ کیا جائے گا ایکسپیکٹ ایز ٹو ایکسپیکٹ ایز ٹو وان سکس کے علاوہ ویچ اس ٹو بی چارج جو کہ چارج کیا جائے گا یعنی کہ یہ جو چھٹا حصہ ہے وان سکس ہے یہ ایکول چارج کیا جائے گا اور باقی جو ہے وہ سیل کی ریشو میں چارج کیا جائے گا اب دو دپارٹمنٹ کی سیل تو اس نے میں بتا دیا ہے اور باقیوں کی یہ بتائی ہوئی ہے ٹوٹل سیلوں پر ریمیننگ ٹری دپارٹمنٹس ورڈ ٹو لیک فور تھا ٹھیک ہے جی بڑا آسان سا کوئی زیادہ مشکل کوئیسٹن نہیں ہے کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں سٹورنٹ کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ٹریڈنگ کاؤنڈ میں جو پوائنٹس آئیں گے وہ ہم لکھیں گے سب سے پہلے تو ہمارے پاس اوپننگ سٹوک ہے اوپننگ سٹوک دیکھیں تو وہ ہمارے پاس گیون ہے کوئیسٹن میں ایٹین تھاؤزنڈ اور وائیکہ گیون ہے سکسٹین تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس پرچیزز ہیں جی پرچیزز ہمارے پاس گیون ہے فیفٹی فور تھاؤزنڈ اور وائیکہ گیون ہے فورٹی تھری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈڈ سے سیلز گیون ہے سیلز ہمارے پاس ہیں جی ایٹی فور تھاؤزنڈ اور سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ اس کے علاوہ کلوزنگ سٹوک کوئیسٹن میں بتایا نہیں ہے یہ ہم نے خود فائنڈ کرنا ہے یہ کوئیسٹن میں نہیں بتایا ہوا یہ ہمیں نکالنا پڑے گا اور اس کے علاوہ اگر کوئیسٹن میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پر یہ ڈریکٹ ایکسپینسز گیون ہے جو کہ آتے ہیں ٹریڈنگ کاؤنٹ میں ہیں لیکن سیونٹس یہاں پر ایک لائن اس نے جو کہی ہے نا کیلپولیڈ ویداؤڈ تا ریفرنس آف ڈریکٹ ایکسپینسز کہ یہ جو جی پی کی پرسنڈ ایج بتائی گئی ہے یہ ڈریکٹ ایکسپینسز کے بغیر ہے تو اس لئے آپ نے ان ڈریکٹ ایکسپینسز کو یہاں پر ٹریڈنگ کاؤنٹ میں نہیں لکھنا آپ نے ٹھیک ہوگی یہ سونٹ دیان سے یہ بات سمجھنے والی ہے جی اس کے بعد ہمیں جو اس نے پوائنٹ بتایا تھا کہ اس کا جی پی گروس پروفیٹ کی پرسنڈ ایج بتائی ہے اس کے لئے 40 اور اس کے لئے 30 سیل کا 40% اور 30% ہم لے لیتے ہیں 84,000 کا 40% لیتے ہیں تو آیا 33,600 جبکہ Y کا لیتے ہیں 72,000 کا 30% تو آتا ہے 21,600 ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو ٹوٹل کرنا ہے ٹوٹل کرتے ہیں اس کا ٹوٹل کریں گے 21,600 پلس 43,200 پلس 16,800 یہ مار پاس اس کا ٹوٹل آ گیا 8,1,6,000 اس میں سے مائنس کر دیں گے ہم یہ سائیڈ مائنس 72,000 تو یہ آ گیا جی 90,600 ٹھیک ہے جی اس کا ٹوٹل آیا ہے 8,1,6,000 اسی طرح ہم اس کا X کا ٹوٹل کرتے ہیں 18,000 پلس 54,000 پلس 33,600 تو یہ آ گیا ہمار پاس 10,5,600 اس میں سے مائنس کر دیں گے ہم 84,000 تو ریمیننگ آ گیا 21,600 ٹھیک ہے جی اور ٹوٹل اس کا آ گیا 10,5,600 اب یہی گروس پروفیٹ آپ نے نیچے بروڈ ڈاؤن کرتے ہیں گروس پروفیٹ بروڈ ڈاؤن 33,600 اور اس کا آ گیا جی 21,600 یہ مہار پاس جی پڑی آ گیا اب آپ نے یہ جو ڈریکٹ ایکسپینسیز وہ ادھر مینچن کرنے ہیں ڈریکٹ ایکسپینسیز ادھر آئیں گے کیونکہ اس نے کہا تھا without reference calculate کرنا ہے لیکن ڈریکٹ ایکسپینسیز لکھنے تو ہیں تو وہ آپ پروفیٹ اور لوس کاؤن میں پھر لکھ دیں گے اور اس کا ہے جس 17,040 اب یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں انڈریکٹ ایکسپینسیز جس کی دو ڈوین اس نے کہیں گیا ایک تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے equal charge کرنا ہے 16 اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ آپ نے charge کرنا ہے sales کی ریشو میں تو اب اس کی working کی طرف چلتے ہیں ادھر working کریں گے اس کی دیکھیں سب سے پہلے تو اس نے بتایا یہ ہے انڈریکٹ 1,600 multiply 1 divided by 6 کریں تو یہ آتا ہے 30 600 جو کہ 5 department میں equal divide ہو جائے گا مطلب کہ اس کو divide کر دیں divided by 5 تو 720 ہر department کو charge کرنا ہی یہ تو charge ہو گیا remaining کتنا رہ گیا remaining نکالنے کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 21,600 میں سے یہ والی amount 3600 minus کر دیں 21,600 میں سے minus کر دیں 3600 تو remaining ہمارے پاس آتا ہے 18,000 اب یہ ہم نے charge کرنا ہے sale کی ratio میں ادھر میں ratio نکال رہا ہوں sale اگر x department کی sale دیکھیں تو 24,000 ratio y department کی sale 72,000 ratio remaining 3 department کی sale اس نے total بدائی 24,000 اس کی cutting کرنا چاہے جیسے 30,00 یہ 30,00 cutting ہو جاتے ہیں further بھی cutting ہو رہی ہے کرنا چاہے cut نہیں بھی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا آپ sum of ratio نکال لیں 84 plus 72 plus 204 sum of ratio sum of ratio ہمارے پاس آگیا جی 360 اب آپ نے یہاں expense نکالنا ہے سب سے پہلے میں نکال لیتا ہوں x کا کیسے نکال لیں total expense جو آپ نے divide کرنا ہے multiply by x کی ratio 84 divided by sum of ratio 360 ٹھیک ہے ratio نکال لیں آنی چاہیئے 18,000 divide by 84 x کو charge کریں 40 200 اسی طرح ہم وائن کا نکال لیں وہ کیسے نکال لیں 18,000 multiply by y کی ratio ہمار پاس 72 divided by sum of ratio 360 multiply by 72 divided by 360 تو اس کو charge کریں ہم 3600 ٹھیک ہو گیا جس روڈن ہم اس کی ساری ورکنگ ہو گئی اس کے بعد ہمار پاس جو mount آئی ہے اس کو آپ نے mention کس طرح کرنا ہے یہ دیان سے دیکھ نے بات ہے کہ 4200 ہمارے پاس آیا sale کی ratio سے اور 720 آگیا ہمارے پاس جو ہم نے equal charge کرنا ہے تو یہ total مان گیا 49 20 separate separate بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں براب y کا 3600 separate لکھ دیں اور equal charge کرنا ہے 720 separate کر دیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے total کر لیں اب total کی طرف چلتے 33 600 minus 10 8 9 0 minus 49 2 0 تو یہ آگیا جی ہمارے پاس net profit اس کا آگیا 177 9 0 اسی طرح ہم y کا نکال دی 21 600 minus 17 0 40 minus 36 100 minus 720 تو یہ ہمارے پاس آگیا گیا اس کا 240 total کر لیں اس کا total دونوں سائٹ پہ 33 600 21 600 21 600 اور 33 600 تو یہ student ایک چھوٹا سا آسان سا question تا question number 7 important ہے اس chapter کے سارے question آپ نے کرنے ہے اس میں چھوڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسا chapter ہے جو پیپر میں last کچھ year سے regular آ رہا ہے تو امید ہے کہ یہ person آپ کو سمجھ لگ دی ہوگی اگر problem آتی ہے مجھے comment سکشن میں بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے next lecture میں next video کے ساتھ ملاقات ہوگی سونس تب اللہ حافظ